بسم اللہ الرحمن الرحیم والشنس والضحان ان کی مہک نے دل کے گھنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں حضرات آپ نے ناد کے خوبصورت شیر سماعت کیے ہیں اور جہاں تک بیداری کی بات یہ ہے آپ ابھی تک بیداری کے ماحول میں آئے بڑی خاموشی کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئی ہیں آپ بلکل خاموش نہ بیٹھے رہے ہیں اس لیے کہ کچھرے والی گاڑی اٹھا لے جائے گی اس کا کامی ہے کہ پھالتو چیزوں کو سائٹ بکر دینا آپ بولتے رہیے تاکہ پتہ یہ چلے کہ آپ پھالتو نہیں ہے امام حسین کے پھالتو ہیں ہاتھ اٹھا کے بولے جتنے لوگوں کو محبت ہے بولے یا حسین ایسے نہیں دل کے زبان سے بولے پانچ مرتبے بولے یا حسین یا حسین یا حسین ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی بیداری کو سلامت رکھے آپ کو کربلا شریف پہنچا دے آبی یا رب العالمین اب منقبت کے دو شیر سن لیں بھائی محبتوں کے ساتھ آپ یہ جانتے ہیں کہ یزید جو ہے صفحے ہستی سے بلکل مٹ گیا اس کا آج کوئی نام نہیں لینے والا ہے اس کا کوئی نام لیوا نہیں ہے لیکن وہیں آپ جنابِ حر کی زندگی دیکھ لیں جنابِ حر آج چمک رہے ہیں مہک رہے ہیں اس کی وجہ آپ جان لیں آپ سن لیں بس دو شیر کے ذریعے سے وجہ سمجھ لیں جو جامع عشق ہے پیا خمار باقی ہے سکون چین و دل کا قرار باقی ہے علی کے لال نے دے دی ہے زندگی ان کو یہی وجہ ہے کہ حر کا مزار باقی ہے علی کے لال نے دے دی ہے زندگی ان کو یہی وجہ ہے کہ حر کا مزار باقی ہے بہت غرور نشانے پہ حر ملا ہے تجھے ابھی حسین کے اسغر کا وار باقی ہے ابھی حسین کے اسغر کا وار باقی اب میں آپ کے انداز میں شیر پڑھتا ہوں آپ آسانی سے سمجھ لیں حسین جن کے دلوں میں قیام کرتے ہیں اگر یہ بات سچ ہے تو بول دے سبان اللہ آپ کے دلوں میں اگر قیام کر رہے ہیں تو بولے ہاتھ اٹھا کے یا حسین حسین جن کے دلوں میں قیام کرتے ہیں وہاں سوو کا بڑا احترام کرتے ہیں میں جب بھی لکھتا ہوں نام حسین کاغذ پر میرے قلم کو فرشتے سلام کرتے ہیں میں جب بھی لکھتا ہوں نام حسین کاغذ پر میرے قلم کو فرشتے سلام کرتے ہیں میرے قلم کو فرشتے سلام کرتے ہیں آج پوری دنیا میں ایسا ماحول افرات افریقہ ہو گیا ہے آج بس یہی کنڈیشن چل رہی ہے پوزیشن چل رہی کہ مسلمانوں کو مٹا دیا جائے انہیں صفحہ ہستی سے ختم کر دیا جائے لیکن سننے ایسا بلکل نہیں ہو سکتا ہے اس کی وجہ آپ اگر جاننا چاہتے ہیں تو بس آپ اٹھا کے کہیں یا رسول اللہ میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں وجہ بڑی آسان زمین میں بتاؤں گا لیکن اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بات بن سکتی ہے اگر نہیں سمجھیں گے تو پھر کوئی بات نہیں ہے سننے قرآن کو اہلِ بیت سے جو بھی جدا کرے آقا نے فرمایا میں تم میں سے دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک ہے قرآن دوسری ہے میری اہلِ بیت اگر دونوں کا دامن تمہارے ہاتھ میں رہے گا گم رہی کے شکار نہیں ہو سکتے ہو الحمدللہ رب العالمین ہم سننی ہیں ہمارے ہاتھوں میں لڈو ہے دونوں ہاتھوں میں اس ہاتھ میں بھی ہے اس ہاتھ میں بھی ہے اہلِ بیت کا بھی دامن ہے قرآن کا بھی دامن ہمارے ہاتھ میں اب سن لے قرآن کو اہلِ بیت سے جو بھی جدا کرے کیسے کہوں کہ اس کا خدا ہی بھلا کرے اس قوم کو زمانہ بھلا کیا مٹائے گا جس کے لئے رسول کی بیٹی دعا کرے اس قوم کو زمانہ بھلا کیا مٹائے گا جس کے لئے رسول کی بیٹی دعا کرے ایک خوبصورت لہجہ میری فہرست میں قائد ہے ناتے پاکے مصطفیٰ اور منقبت کے شیر پڑھنے کے لئے بلکل تیار ہے آپ سے ملاقات کرنا چاہے رہے ہیں اپنی ناتیہ شائری کے ذریعے سے آپ سے بگلگیر ہونا چاہتا ہے اس لہجے کو مدہہ حضور جنابِ انس رضا برکاتی کہتے ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں آپ تشریف لائیں اس وقت آپ کی ضرورت کا احساس ہو رہا ہے سٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام حاضر مجلس السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جی لگا کر جی لگا کر درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک و صلی اللہ علیہ وسلم حصول مرکت کے لئے ایک مرتبہ اور باوازی بلند پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معدالجود والکرم و آلیہ الکرام مبارک و سلیم صلی اللہ و سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ حضرت علیہ وسلم جل و اے نور خدا نے دل کھلا کر رکھ دیا جل و اے نور خدا نے دل کھلا کر رکھ دیا جل و اے نور خدا نے دل کھلا کر رکھ دیا دل کھلا کر رکھ دیا دل کھلا کر رکھ دیا جل و اے نور خدا نے دل کھلا کر رکھ دیا مصطفح کی انگلیوں کا فیز تو دیکھو ذرا مصطفح کی انگلیوں کا فیز تو دیکھو ذرا مصطفح کی انگلیوں کا فیز تو دل کھلا کر رکھ دیا مصطفح کی انگلیوں کا فیز تو دل کھلا کر رکھ دیا مصطفح کی انگلیوں کا فیز تو دل کھلا کر رکھ دیا مصطفح کی بواہر لکھ دیا مصطفح کی انگلیوں کا فیز تو کھلا کر رکھ دیا اور قاسم اصغر علی اکبر نے دینے پاک پر پر قاسم اصغر علی اکبر نے دینے پاک پر قاسم اصغر علی اکبر نے دینے پاک پر اور قربلا میں قربلا میں اپنا اپنا قربلا میں اپنا اپنا سر کٹا کر رکھ دیا جنے والے نور خدا نے دل کھلا کر رکھ دیا اور برسوں کی دوبی ہوئی کشتی کو گوہ سے پاک نے برسوں کی دوبی ہوئی کشتی کو گوہ سے پاک نے برسوں کی دوبی ہوئی کشتی کو گوہ سے پاک نے کہ ایک نگاہ ہے ایک نگاہ ہے فائز سے ساہل پلا کر رکھ دیا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھے بھائی ماشا اللہ ماشا اللہ بہت اچھے بھائی دل کھلا کر رکھ دیا اور ہم جا رہ 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 اس کو کھا جاتا ہے بیٹھا بیٹھا اور خوا جائے ہندل ولی کی یہ انوکی شان ہے خوا جائے ہندل ولی کی یہ انوکی شان ہے خوا جائے ہندل ولی کی یہ انوکی شان ہے کہ ایک کاسے میں ایک کاسے میں انا ہاں ایک کاسے میں انا ساگر اٹھا کر رکھ دیا بہت اچھے سبحان اللہ سبحان اللہ اینڈ physiology کلا کر رکھ دیا عاشق سرکار ہیں احمد رزا خان قادری 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 عاشق سرکار ہیں احمد رزا خان قادری